تو عذاب آپ کے استقبال ہے ہمارے چینل شماع اردو اندی میں آج میں آپ کے لئے لگا ہوں نائی ایس کلاس ٹین سوشل سائنس یعنی سماجی سائنس کا سبق نمبر نو کہ وہ سوالات جو کے پیپر میں آ سکتے ہیں آپ کے پہلا سوال ہے جزائر انڈومانو نکوبار سیاہوں کو کیوں اپنی طرف متوجہ کرتا ہے مطلب ایسی کیا خاص بات ہے ان دونوں آئی لینڈز میں کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اس کا جواب ہے انڈومانو نکوبار جزائر سیاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے کیونکہ جزیرے کے گروپ میں بہت سی سیاہی سرگرمیاں تیار کی گئی ہیں جیسے پانی کے اندر اور پانی کے اور باہر پانی کے کھیل پانی کے اندر اور باہر پانی کے اندر کے کھیل اور باہر جس کی ویسے جو گھومنے والے آتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں دوسرا سوال ہے ہندوستانی سہرہ کی تین خصوصیات بتائیں ہندوستانی سہرہ کی تین خصوصیات درزیل ہیں اس کی آب و ہوا نیم خوشکے یعنی آدھی خوشکے اور آدھی نم ہیں یہاں سالانہ ایک سو پچاس میلی میٹر سے کم بارش ہوتی ہے یہاں کاٹے دار جھاڑیاں بطور نبتات پائی جاتی ہیں پہلی بات تو یہ کہ یہاں پہ آب و ہوا نیم ہے یعنی نزادہ خوشکے اور نزادہ گیلی ہے اور بارش جو ہوتی وہ ایک سو پچاس میلی میٹر سے کم ہوتی ہے اور جو یہاں کاٹے دار جھاڑیاں یہ یہاں کی نبتات ہیں اگلا سوال سوال نمبر تین یہ ہے کہ ہمالیہ اور جزیرہ نمہ ندی کے نظام میں کیا فرق ہے ہمالیہ ندی کا نظام ہمالیہ ندیوں میں سے زیادہ تر زیادہ تر بار ہماسی ہے بارہ ماسی ہے اس کا مطلب ہے اس میں سال بھر پانی ہوتا ہے کیونکہ یہ دریہ زیادہ تر گلیشر اور برف کے ڈھکنوں سے نگلتے ہیں جزائر نمہ دریہ زیادہ تر جزیر نمہ دریہ مشرق کی طرف بیعتے ہیں اور خریج بنگال میں داخل ہوتے ہیں صرف نرمدہ اور تاپی ندیاں مغرب کی طرف بیعتی ہیں یہ پانی بجلی پیدا کرنے کے لئے موضوع ہے یعنی ٹھیک ہے پانی بجلی کیونکہ دریہ آفشار اور کیشلک بناتے ہیں مہاندی گوداوری کرشنہ اور کواری اہم جزیرہ نمہ دریہ ہیں اس کے بعد جو ہے اگلا کوششن ہے کہ عرض البلد کسے کہتے ہیں آپ نے کہی بھی وہ جو ہے گلوپ وغیرہ دیکھا ہوا اس پہ زیادہ اچھے سمجھ باتے ہیں عرض البلد وہ کونی فاصلے ہیں جو زمین کی سطحے پر کسی جگہ کے خطے استواء کی شمالیہ جنوب میں ہیں انہیں بولتے ہیں اور طول البلد سے کیا مراد ہے عرض البلد زمین کی سطحے پر کسی جگہ کو پانی فاصلہ ہے جیسے گرین وچ کا مشرق میں پا جاتا ہے طول البلد سوری اس کو جو ہے آپ طول البلد کر لیے گا زمین کی سطحے پر کسی جگہ کو پانی فاصلہ ہے جو گرین وچ کے پریم میڈین کے مشرقیاں مغرب میں پا جاتے ہیں اب اگر آئے دون کسے کہتے ہیں شوالک پہاڑی اور وستی ہماچل میں بہت سی وادیاں ہیں جنہیں ڈون کہا جاتا ہے جیسے دیرہ دون ٹھیک ہے کوٹل ہوا اور پائلٹ آن ٹھیک ہے جی اس کے پاس ساتھوہ سوال ہے ملک کے جنوبی حصے شمالی حصوں سے زیادہ گرم کیوں ہیں ملک کے جو جنوبی حصے ہیں وہ شمالی حصوں سے زیادہ گرم کیوں ہیں خطہ استوہ سے قطبین کی طرف بڑھنے پر شمسی حرارت کی مقدار کم ہو جاتی ہے اسی لئے ملک کے شمالی حصے سرد ہیں خطہ استوہ کے قریب ہونے کی وجہ سے جنوبی حصے گرم ہیں ٹھیک ہے تو ظاہر بات ایک طرف گرم حصے ہیں اور ایک طرف تھنڈے اگلہ سوال ہے کہ گنگا برہم پترہ کا میدان کیسے بنا گنگا جو ہے وہ برہم پترہ کا میدان کیسے بن گیا یہ آپ کو اتانا ہے تو اس کا جواب ہے کہ یہ دوہم دریائی نظاموں یعنی گنگا اور برہم پترے کی چھوٹی ندیوں کے ذریعے لائی جانے والی ٹیل چٹہ کو جمع ہونے سے بنتا ہے تمام قدیم تہذیبیں جیسے عرپا اور مہن جداروں جنہیں دریائے وادی کی تہذیب بھی کہا جاتا ہے میدانی علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی اس کی وجہ سے زمین کی ذرخیص طول البلد اور دریاؤں کے ذریعے پانی کی دستیابی ہے اگلا سوال ہے کیا ہے آپ ہماردی کو کیا سمجھتے ہیں ہمادری کو کیا سمجھتے ہیں ہمادری ایمالیا کی بلند ترین چھوٹی ہے اس کی چھوٹیاں ہمیشہ برف سے ڈھکی ہوتی ہیں اسی لئے اسے ہمادری کہا جاتا ہے یعنی برف سے ڈھکی ہوتی ہیں اور ہماردی کی بلند ترین چھوٹی میں سے ایک ہے دنیا کی زیادہ تر بلند ترین چھوٹیاں اسی پہاڑی سلسلے میں ہیں بہت سے پہاڑ آٹھ ہزار میٹر سے بلندیں جیسے کنچن چنگا ڈولا گری ننگا بربت مالکو اناپورنا اور ایوریس چھوٹی اسی سلسلے میں اگلا جو دسوہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماردی چھوٹی ہماردی کی وضاحت کا ہے ہماردی چھوٹی کی یہ پہاڑی سلسلہ ہے ہمادری کی جنوب میں ہیں اس کو ہماردی ہمارچل ہماردی اور درمیانی ہماردی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کی چھوٹیاں پانسو میٹر سے زیادہ ہیں کشمیر میں پروانچل ہمارچل پردیش میں دودلر اس میں ہیں اس زمرے میں کانکڑا اور کولو کی وادیات تھی اگلا سوال ہے سوال نمبر گیارہ کہ گنگا کا میدان کن ندیوں سے بنا جو گنگا کا میدان ہے وہ کن ندیوں سے ملکتا جواب ہے شمالی ہندوستان کا زیادہ تر وسی میدان گنگا کے میدان میں شامل ہے یہ میدان گنگا اور اس کے معامل ندیوں سے بنتا ہے یعنی جو گنگا ہے اور گنگا کے میدان جو ہے اور معامل یعنی جو آس پاس کی مددگار ندیوں سے ملکر بنتا ہے جمنا رام گنگا گاکرا گومتی کھنڈک کوسی وغیرہ سب گنگا کی معامل ندیوں سے ملتی ہیں یہ تمام دریا ہمالیہ سے نکلتے ہیں اور یہ تب دریا ہمالیہ سے ہو کر نکلتے ہیں آپ ستے مرتفع دکین کے بارے میں کیا جانتے ہیں اس کا جواب ہے ست پورا مہادیو اور میکل سلسلے کے جنوب میں واقع جزیرہ نمہ ستے مرتفع کو دکین کی ستے مرتفع کہا جاتا ہے جنوب میں کینیا کنیا کماری تک پھیلہ ہوا ہے اور جنوب میں یہ جو عصہ ہے یہ کنیا کماری تک مغربی گھاٹ اس کی سرحد مغرب میں بناتا ہے اس کے ڈھلوان مشرق کی طرف پھیلے ہوئے ہیں شمال اور جنوب میں مغربی گھاٹ مغربی گھاٹوں کو مہاراج اور کرناٹک میں سہادریس کہا جاتا ہے تمیل نادو میں اسے نیل گری کہا جاتا ہے اسے کیرلا اور تمیل نادو کی سرحد پر سرحد پر انہ ملائی کہا جاتا ہے مغربی گھاٹوں کی اچھائی جنوب میں زیادہ ہے یہ مین مین باتیں تاریخ جو آپ کو یاد رکھنی ہے آپ دریائے گنگا کے بارے میں کیا جانتے ہیں یہ بھی امپورٹنٹ ہے سوال دریائے گنگا ہندوستان کا سب سے بڑا دریائے اس کی لمبائی ڈائے ہزار کلومیٹر سے زیادہ ہے ہندوستان کے شمالی میدان کی تشکیل میں گنگا ردی کے نظام کا سب سے بڑا حصہ ہے شمالی میدان کی جو تشکیل ہے تو گنگا ندی کے نظام کا ہے باقردی گنگوتری ہمانی سے نکلتی ہے اس کا اصل مقام گومک کہلاتا ہے گنگا بریوہدی کے قریب میدانی علاقوں میں داخل ہوتی ہے شمال میں آنے والے کئی دریائے اس میں شامل ہوتے ہیں جمنا گومتی گاکرا اگڑنگ گوسی چھمبل کین بیتو یمن کی معامل ندیہ ہیں اگلا سوال ہے کہ کس دریائے کو جنوبی گنگا کہا جاتا ہے گوداوری ندی کو دکشن گنگا یعنی جنوبی گنگا کہا جاتا ہے یہ ناسک کے قریب مغربی گھاٹی سے نکلتا ہے یہ دریائے مہاراشت آندر پردیش مدیہ پردیش چھتیز گھر اڑیسہ کے کچھ حصوں کو پانی کو اپنی معامل ندیوں کے ساتھ نکالتا ہے اسے خلیجی بنگال میں زم ہو جاتا ہے زم ہو جاتا ہے مطلب خلیجی بنگال میں آکے مل جاتا ہے اسے وردہ گنگا یا جنوبی گنگا بھی کہا جاتا ہے اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ دریائے نرمدہ کے نکلنے کی جگہ کے نام بتا ہے مطلب دریائے نرمدہ جو ہے وہ کھاں کھاں سے ہو کے نکلتی ہے نرمدہ ندی کے ماخص مدیہ پردیش میں امر کنٹک کی پہاڑیوں سے ہے دریائے نرمدہ ودیانچل اور ست پورا پہاڑی سلسلوں کے درمیان بہتی ہے یہ دریائے ایک تنگ گہری اور سیدھی گھاٹی میں بہتا ہے یہ دریائے اپنے راستے میں کلدھرا اور دھویندر نامی آفشار بھی بناتا ہے سولوہ سوال ہے کہ انڈومان اور نکوبار جزائر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اس میں انیس سوال ہے سولوہ پہ تو آگئے چار رہے گئے انڈومان اور نکوبار جزائر انڈومان اور نکوبار جزائر خلیجی بنگال میں واقع ہیں وسائز میں بڑے ہیں ان کی تعداد بھی زیادہ یہ اندوستان کے مرکزی سرزمین سے بہت دور ہیں اس کی توسی پہاڑی شکل میں ہیں یعنی پہاڑی شکل میں پھیلے ہوئے ہیں یہ ایک فاعل آتش فشا ہے جو جزائر انڈومان اور نکوبار میں بنجر جزیرے پر واقع ہے آتش فشا ہے جس میں سے وہ نکلتا ہے آگ انڈومان اور نکوبار جزائر بہت سارے سیاہوں کو راقب کرتا ہے یعنی بہت سارے سیاہوں کو اپنی طرف ہے اس جزائر پر مختلف پرکشش سیاہی سرگرمیاں تیار کی خاص طور پر پانی اور پانی کی کھیل وغیرہ کے لئے مشہور ہے ستروائیس میں جو سوال ہے وہی کہ آپ لکشدیب کے بارے میں کیا جانتے ہیں لکشدیب یہ بہرِ عرب میں واقع ہیں یہاں بہت سے چھوٹے چھوٹے جزیریں ان میں سب سے بڑا جزیرہ مینکو ہے اس کا کل رقبہ فور پائنٹ مربع کلومیٹر ہے لکشدیب گروپ کی ساکھ مرجانوں کے زخائر پر مبنی ہے کعوارتی اس کی دارالحکومت ہے یہ مرجانوں سے بنایا مختلف قسم کے پودر جانوروں سے مالا مال ہے اٹھاروہ جو اس کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ڈیلٹا کسے کہتے ہیں ڈیلٹا ہے خاص قسم کی زمینی شکل منابے تقسیم کرنے والوں کا ذریعہ بنتی ہے اس کی مسلس جیسی شکل ہوتی ہے یعنی تکونہ ہوتا ہے اس طرح دریا سے بننے والی تکون زرقے زمین کو ڈیلٹا کہا جاتا ہے گنگا برام پترا ڈیلٹا دنیا کی سب سے بڑی ڈیلٹا ہے یعنی تکونہ زمین ہے آخری سوال ملک اقتصادی ترقی کے اندریاؤں کے حصہ وضاحت کریں جواب ہے دریا میٹھے پانی کا ذریعہ ہے پانی زندگی اور اس کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے دنیا کی کل آبادی میں خالص پانی کا حصہ تین فیصد سے بھی کم ہے میٹھے پانی برف کی صورت میں بارش کی صورت میں زیر زمین پانی کی صورت میں دستیاب ہے آج پینے کے پانی کی مانگ تیزی سے بڑھ رہی ہے جیسے اس اندکاری اور شہرکاری ہو رہی ہے پینے کے صاف پانی کی مانگ بڑھ رہی ہے آج کا انسان پہلے سے زیادہ پانی استعمال کرتا ہے اس کی حفاظت ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی تو یہ سوال کا جواب تھا امید ہے کہ آپ کو یہ سب سوالوں کے جواب سمجھ میں آگا ہوئے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کریے چینل کو سبسکر کریے اور ہمارے چینل سے جڑے رہیے اور اگر آپ کو پی ڈی ایس آئیمنٹ یا پریکٹیکل وغیرہ بنوانے یا چاہیے تو آپ ہم سے ہیل بوک وغیرہ جو بھی چاہیے آپ لے سکتے ہیں اور لائن کلاسز چاہیے دو بھی لے سکتے ہیں میں ای نمبر یہاں پہ بھی لکھا اور ڈیسکریپشن میں بھی مل جائے شکریہ